ہمارے محبوب کے پاس تو اتنی پاور ہے اگر وہ کہہ دے تو درخت اپنی جگہ سے اپنی جڑوں کو سمیتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے ہم نے اس محبوب سے دل لگایا ہے کہ جو اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چیز دیتا ہے دنیا بھوکتی ہے حضور کی باردہ میں پھر سوچتی ہے کہ دیکھیں ان پر فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ مسلمان کا اپنا وجود جو بھی ہے ہمارا کچھ نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ ہمارا مال بھی نبی کا ہے ہماری اولاد بھی نبی کے لیے ہے ہماری جان بھی نبی کے لیے ہے ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے لیکن اتنے پاورفل پیغمبر کے ماننے والے پھر اتنے رسوا کی یہ بات اور کرنے کی کہیں نہ کہیں ہم نے بھی غلطی کی کچھ گوتا ہی ہم سے بھی ہوئی ہے اس بارے میں ہم سوچنا پڑے گا کیا آپ پہلے کے کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے گزدل تھے جیسے آج پہلے جنہوں نے حضور کا دامن دھاما تھا وہ اتنے کمزور تھے جتنے آج ہم ہیں ان کا اپنا عالم تو یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنج میں ہڑ جاتی تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے دشت تو دشت جن تریابی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دی یہ گھوڑے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی تاریخ بلائے بیٹھے ہیں یہ سچی بات ہے کہ ہم نے خود اپنی تاریخ بلائے دی ہے اور میری قوم جو اپنی تاریخ بن جاتی ہے جو قوم اپنا ماضی بن جاتی ہے پھر وہ قوم دنیا کے اس نقشے ہی سے بٹا دی جاتی ہے اگر اب تک جو باقی ہونا یہ تمہاری قصرت کی وجہ نہیں ہے تمہاری پاور کی وجہ نہیں ہے آج جو وجود سلامت ہے یہ آمیدہ کے لال کے صدقے میں سلامت ہے یہ حضور کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ سبین پھر قائمہ دے پر نہ مجھے بتائیے تو صحیح کون سا قناہ ایسا ہے جو ہماری بن چھلی ہے کون سا چرم ایسا جو ہم نہیں کر رہے ہیں آج آج ہم تارے دیکھیں یوگی نے مار دیا موڈی نے مار دیا انہیں کیوں کہتے ہیں مجھے بتا تو صحیح جو پیٹیاں چہیز کی بنیاد پر جلائی گئی کیا اس کو آرہ سس کے زندوں نے جلایا جو پیٹیاں تولت کے بنیاد پر گھر سے بے گھر کی گئی کیا اس کو پیجے پی کے نیتاؤں نے آ کے گھر سے باہر کیا جو بھائی اپنی انچ انچ زمین کے لیے اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں کیا ان کو لڑانے کے پیچھے بھی پیجے پی کا ہاتھ ہے تمہیں فائشوہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کون آیا نہیں پیارے کب تک اپنی رسوائیوں کا اجزام دوسروں کو دے دیرا ہوگے کب تک اپنی پربادیوں کا ذمہ دار دوسروں کو پھیرا دیرا ہوگے ہم نے اپنے تاریخ کو بھولا دیا ہے صرف تاریخ پر پلٹ کر کے دیکھو کل بھی ہم تھے آج بھی ہم ہیں فرق اتلا ہے کہ کلے بھی میدان کے اندر اگر لاکھ پشمن اسلام کے چمہ ہوتے تھے اور ایک عاشق کو مٹانے کا مشورہ کرتے تھے کونی ناکھوں کے مجمع میں ایک عاشق کھڑے ہوکے کہتا تھا کس خالد کو مٹانے کی بات کرتے ہو تب تمام عیسائیوں نے کہا تھا ہم نے اس خالد کو مٹانے کی بات کی رہے ہیں جو محمد عربی کرتین لے کر کے دنیا میں بھوم رہا ہے ہم اس خالد کی بات کر رہے ہیں جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے کم مل جائے تو کیا کرو گے تھے کٹ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تب خالد پر ولید نے کہا تھا اگر ماں کا تو دھویا ہے اٹھو اور خالد کی کتنکان کے بکھاؤ جس کا قراش کر رہے ہو وہ کون تفاہ میں نہیں چھپا تمہارے اللہ کے مجمع کیا گیا یہ کھڑا ہوا پیٹیو کو کتنی زلزیں بخش کی ہیں خیال کر میرے غصور کی چوکت بولتے ذرا سبحانہ اب آپ دیکھو بدلے کا بدلہ اب آپ کو سبحانہ اللہ کہنا پڑھے گا میں پھر دکھو سناتی جاتا بولتے ذرا زور شویا رشو اللہ خصور کی چوکت ہے خصور کی اقیق فوج ہے جب دشمنوں کے سامنے آئی اور جنگ ہوئی تو جو حاتیمتائی کا بیٹا تھا حاتیمتائی تو وہ اس محل کہنے لگتا اپنی پہن سے کہنے لگا پہن مسلمانوں کا مقابلہ بس کی بات نہیں چلتا آپ چلتے ہیں بہن چونکہ حاتیمتائی کی تھی حاتیمتائی کی بیٹی تھی کہنے لگے سن ہوں میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں میں بزدلوں کی طرح نہیں جاؤں گی قوم کے ساتھ لڑوں گی اور یہی مرحبات آنجائی اس کے ساتھ وہ حاتیم بن حاتیم تو بھاگ گیا لیکن بہن رہ گئی جب قلعہ فتا کیا اس شہزادی کو قیدی بنا کے حضور کی جدمت میں لائیا گیا جب آئی نہ قیدی بن کے یوں گردن اٹھا کے کھڑی تھی حاتیم بن حاتیم کی بہن اور حاتیم دائی کی بیٹی کہتی ہے میں سمجھتی تھی کہ وہ بادشاہ ہے اور میرے ذہن میں ایسے ایسے سوال تھے کہ ایسے ایسے سوال کروں گی مازاللہ جس کا جواب تو دے بھی پائیں گے کہ کہنے لگی جب مجھے ان کی چوکر پر پیش دیا لیا میں یوں گردن اٹھا کے فقر سے کھڑی تھی کوئی مجھے حیاء نہیں تھی شرم نہیں تھی کہ جب میں گردن اٹھا کے نمگے سر کھڑی تھی جب پیغمبر اسلام نے مجھے دیکھا اپنی متصر والی چادر کاندے سے اتاری تھی ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایک غیر مسلم کی بیٹی ہے اس کو مدصر والی چادر کی کہتے جب اتنا کہا میں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا غصے میں سرخ ہو گیا ہے آپ میں چلال کے بڑھتے تھے کہتے چھپ ہو جاں بیٹی بیٹی ہوا بڑھتی ہے جا کہ کافی کی بیٹی ہو جاتے مسلمان کی بیٹی اللہ کو افر شملے میں نے سنوالہ بیادہ تو عدی بن حاتی کی بیٹی کہتی ہے ہاتھ ابتائی کی بیٹی کہتی ہے کہ جب میں اتنے چملے سنے تو کہنے لگی جو میری کھر تن تن کھمن سے اکڑی ہوئی تھی وہ پوراں چھپ گئی حیات ہے میں سمجھ گئی جو ہر بیٹی کو اتنا پیار دیتے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا وہ صحیح اسلام کا اخری پیغمبر ہی ہو سکتا اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ سوال پوچھو اب سنوالہ بھول کا قرم اور اسلام کے حقانی ہے کہنے لگے پھر حضور نے میری طرف کیا کہنے لگے بیٹی بڑے بائی کی بیٹی ہے سردار کی بیٹی ہے تیرے ساتھ وہی ضروق کیا جائے گا جو سردار کے ساتھ کیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں بیٹی بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے چاہتی کیا ہے تو کہنے لگے کہ مجھے امید نہیں تھی لیکن میرے سہن میں بہت بہت دیا اچانک میری زبان سے نکل گیا کیا مجھے میرے فطر واپس بھیجا جا ساتھا ہے اللہ اکبر مجھے واپس بھیجا جا ساتھا ہے ہاتھی بتائی کی بیٹی کہتی ہے مجھے امید نہیں تھی یہ میں تو یہ سوچتی تھی کہیں گے مجلس سے مشافرات پکھائیں گے یوں کو اسے مشورہ کریں گے تب تمہیں واپس بھیجیں گے جب اتنی بات تو اس نے کہی رہا کہ مجھے یقین نہ تھا کہتی لیکن جیسے میری زبان سے نکلا کہ آپ مجھے میرے بطن بیٹھ سکتے گئے کہ فوراں حضور نے فرمایا کہ بیٹی پھل گل گل تجھے آزاد دیا جاتا ہے اور تجھے عزت سے تیرے بطن بھیجا جائے گا کہ جب اتنی بات کہی رہا تو پھر کیا تھا جب ان کا تریائے کرم چوش میں تھا تو میں کیا پیچھے رہ جاتی پھر جب حضور نے کہا جا ہاں تجھے آزاد کر دیا ہے اور اس سے تیرے بطن بھیجا جائے گا اللہ مکبر بھر تو کہتی پھر میں بھی نہ روکی میں نے کہا کیلی نہیں جانا جتنے میرے خاندان کے قیدی بنا کے لائے گئے ہیں سب کو آزاد کرنا پڑے گا مصطفیٰ نے نذکر آ کے کہا ہاں بیٹی وہ بھی آزاد دیئے گئے ہیں ایکتر واپس بات میں جانا محلوت کے دسترقان بکھانا پہنے کے لائے آ جائے ہیں ہاں 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 اللہ اکبر بھر کہتی حضور نے آزاد کر دیا سب لوگوں مقافلے والے کو بھیجھے ہیں مجھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جسد سے پھیجا فرمانے رہے کہ جب حضور نے سپاہیوں بھیجھے دے میرے ساتھ ایک میرے دائن چھل دا تھا ایک میرے پائیں میں پیچھ میں جا رہی تھی کہتی پورے سفر میں ایسا لگا جیسے ان کی آنکھ نہیں رہی ہیں اللہ اکبر کہتی میرا وجود تو بڑی بات ہے میرا وجود تو بڑی بات ہے انہوں نے میرے پیر کی چوتی کی طرف در مدر اٹھا کے نہیں رہی گئی تھی اللہ اکبر پر جب کہتی میں اپنے وطن پہنچے میرا بھائی موجود تھا کہاں گیا کہ پتا کیا بزنی کیا گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ بادشاہ نہیں اللہ کا پیغمبر ہے کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا جاتی کوئی قبضہ کرتا تھے بادشاہ تو عزتوں کا دشمن وطابوں میں ملکی جاتی ہیں بتا تیرا کیا ہوا کہنے لگے خدا کی قسم جو حفاظت میں نے ان کے قدموں میں محسوس کی کبھی تیرے سلام نے بھی محسوس نہیں کی کہا میں نہیں مانتا تو ان مجنبیوں کے ساتھ آئیے انہوں نے موچھ نہ کیا کہنے لگے تو کیا جاتے ان کے محبوب نے کہا تھا خبردار اس کی عزت سے بال مان جائے کہتی پورا راست آئیوں نے میرے ساتھ سفر کیا لیکن جو دیکھتا یہی کہتا یہ آنکھ والے نہیں بلکہ اندھے جا رہا تو کہنے لگے ہمیں یقین کیسے کروں وہاں جا کے دیکھنے گا اب آدی منحان کی قدینا شریف سوچتا تک میں بادشاہ ہوں کے بڑا مہن ہوگا پتا پوچھا تو حضور مسجد میں کچھ زمین پر بیٹھے گئے تھے کچھ زمین پر بیٹھے گئے تھے دل میں آیا یاگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد ہے نا ان کا گھر تو بڑا اچھا ہوگا دل میں خیال آیا ہے کہ ہر ان کا گھر جا کے دیکھتا اور پھر میرے محمد کی بارگانو بیٹھ کے خیال آیا ان کا گھر جا کے دیکھتا اور میرے محبود کی اپنی شان کیا ہے اور کوئی جیب کیا تم سے مہاب ہوگا جب انہاں بتا کی چمپا تم پہ کرو دلود جیسی دل میں خیال آیا نا کہ ان کا گھر تو بڑا ہوگا حضور فرماتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں چل گھر چل جائے ہیں وہاں بیٹھ کے کچھ کھانا پانی ہوگا کہتے ہیں حضور میرے ساتھ آئے مجھے ساتھ میں حضور نے بیا کہتے ہیں میں وہ کچھ نصیب تھا جو مجھے اپنہ آئیشہ ستیقہ کے حجرے میں بیٹھنے کی جگہ بھی دی تھی کہ جب حضرت آئیشہ کے حجرے میں میں آیا میں نے دیکھا ایک دوٹی چکھ آئی ہے وہ بھی تو جگہ سے پھٹی تھی کہ حضور اسی پہ آکے بیٹھ گئے میں نے دیکھا حضور کے دھر کے اندر ایک چھال کا گتہ تھا چھال کا تکیا تھا ایک پانی کا مٹکہ تھا تو پیالے تھے پس انا سا مستصر سمان تھا مصطفیٰ کی دھر میں کہتا ہے بس میں ساتھ کی دیکھتا رہ گیا کچھ نہ بولا جب کھانا پیش کیا گیا تو کہتے ہیں تھوڑا سا گوشت تھا جوڑی سی روٹی تھی ساتھی کے ساتھ تھوڑا سا سرکھا تھا کہتے ہیں میں نے پیٹھ بھر کے کھا لیا جب کھا چکا تھا تو حضور فرماتے ہیں عدی بن حاتم اب سب کچھ تو دیکھ چکے ہو جتنا ارادہ تصر سے کھلیا ہے اب تمہارا کیا فیصلہ ہے اب تو تم جاست سے ہو عدی بن حاتم کہتے گئے ہیں جب آقا نے اتنا کہا میں نے قدم پکر لیے کہا میں جانے کے لیے نہیں آیا حبیصہ کے لیے محمد کا غلام پن کے لیے آیا نابلہ پر یون کی ساتھ گی تھی اور یہ حیاتی ہماری نظروں کی جب ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں بچائیں تو اسلام پیزی سے آگے مڑھا آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ دیں کوشش کریں ہر ایک بیٹی کی عزت زفازت کریں چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہو کسی بھی مساز کی ہو یاد رکنا میرے بزور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ بیٹی آپ بھی بولیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی کا خیال کرنا ہے کسی کی بھی بیٹی ہوتی خدا رہا کسی بھی انسان کے سامنے کسی کی بیٹی کی آبنا پر آجانی آنیا چاہتی اگر وہ سرخان ہو تو عزت کے لبیرے نہیں ہو عزت کے رکھوائے اکر جلدکی میں کسی سے گناہ ہو گیا بندے توبہ کر لیے اللہ کا رحمت کا دروازہ کھڑایا ابھی اس نے رحمت کا دروازہ کھڑا رکھا ہم تو مائی مرک کرم ہیں کوئی عیسائی نہیں نہیں راہ تکلائیں اسے راہ راہ منزل کے نہیں ہاں اس کی رحمتیں آباز نہیں رہی ہیں گناہ سے توبہ کرلو عزتوں کی محافظ پڑھو کسی کی سفرے ٹھانکہ نہ ڈالو یاد رکھنا بس بیٹی کا خیال کرو تم چاہ چاہ تمہاری بیٹی ہوتی سے سے رہیں ایک دوسرے کی بیٹی کوئی سفر تو اللہ تمہاری بیٹی کوئی سفر رہا فرمائے گا بس بس کباب تو راضی ہیں نا ذرا سالے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لینا اندر بلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ